کذف، کذف کے معنی ہے پتھروں کی بارش ہونا جی ہاں آسمان سے پتھر سٹونز لائک رین وہ برسے ہیں وہ جگہ آج بھی دنیا کے لیے ایک عجب سما پیش کرتی ہے ملک شام کا ایک صوبہ ہے حمص اور اس کا ایک شہر تھا جس کا نام صدوم تھا شہر کی خوشحالی کی وجہ سے کافی لوگ مہمان بن کر ان کے آبادیوں میں آتے اور ان شہر کے لوگوں کو مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہماری سٹی کو وزٹ کرتے ہیں اور ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے تو اب وہ تنگ ہو چکے تھے ایسے ماحول میں شہطان مردود نے اپنا کتنا خطرناک وار کیا کہ اگر تم لوگ اپنے مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو انہیں اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری سٹی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو انہوں نے احسائی کیا اور آہستہ آہستہ یہ قوم جو تھی یہ اسی برے کام کی عادی بن گئی حضرت لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو برے فعل سے منع کیا انہیں بتایا کہ یہ بہت سخت گناہ ہے تو اللہ عز و جل نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر آسمان سے اتر آئے فرمایا کہ اے اللہ پاک کے نبی آپ ایسا کیجئے کہ مومنین کو اور اپنی فیملی کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائے حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اوپر جا کر ان بستیوں کو اُلٹ دیا گیا پھر ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ قوم اِلوت کے تمام لوگ مر گئے تو یہ پہلے بھی برسے ہیں اور قیامت سے پہلے برسیں گے ناظرین ذرا سوچیں نا کہ یہ کیسا کیسا انیچرل بیہیوئر ہے مرد کا مرد کے ساتھ برا کام کرنا آج گیز اور لیزبینز کے حقوق کی بات کی جاتی ہے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں خدا را سمجھئے ایسی قومیں تباہ ہو گئیں برباد ہو گئیں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے جارڈن میں ڈیٹ سی ہے بلکل واقعی ڈیٹ ہے اس میں کوئی میرین لائف نہیں ہے کوئی فش وغیرہ کوئی جاندار زندہ ہی نہیں رہ سکتا بلکہ بندہ بھی اس میں ڈوپتا نہیں ہے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کے ذریعے اس زمین سے اس پوری آبادی کو جو اوپر لے گئے تھے اور آ کر اسے پٹھا تو اب وہ آبادی تو برباد ہو گئی مگر چونکہ اس جگہ کو زمین کے اس حصے کو نکالا گیا تھا تو یہ بھی یاد رہے کہ ڈیٹ سی جو ہے وہ دنیا کا سطحے سمندر سے جو لیول آف سی ہے اس سے سب سے نیچے اگر کوئی ایریا ہے تو یہ وہی مقام ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا اگزیکلی وہ مقام ہے گوگل پر اس کو سرچ کیا تھا تو صدوم جو ہے اسی ایریا کے قریب کے ایریا کو کہا جاتا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے غزب سے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے